اسلام علیکم اسلام یہ میں اسے کلاس 5 کی جس کا یون نمبر 5 ایکسرسائز 5.1 ہے پارٹ ڈی کریں گے کوشن 1.2.10 تو کمپلیٹ ڈی پارٹ ہوگا تو سی پارٹ تک میں کر چکا ہوں لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے دیکھ لیں تاکہ وہاں سے آپ کو کلومیٹر میٹر اور سینٹی میٹر میلی میٹر کا پتہ چل جائے تو ڈی پارٹ ہم سے کرائے کنورٹ دا فالوئنگ یعنی تبدیل کریں جو دیئے گئے ہیں 8 کلومیٹر کو میٹر میں تو سولیشن کرتے ہیں اس کا تو یہ بات سمجھ لیں کہ 1 کلومیٹر جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 1000 میٹر کے برابر ہوتا ہے تو یہاں 8 کلومیٹر ہیں تو 8 کلومیٹر جو ہوگا وہ برابر ہوگا 8000 میٹر کے تو بس یہی ہو جائے گا اس کا انسر تو اس کو کنورٹ کرنا ہے میٹر میں تو وہی جو میں نے طریقہ بتایا سولیشن لکھ لیتے ہیں یہاں پہ 1 کلومیٹر جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 1000 میٹر کے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 20 کلومیٹر ہیں تو 20 کلومیٹر برابر ہوگا 20000 میٹر کے برابر ہوگا وہ 340 میٹر دوسرے بھی ہیں تو یہ 340 میٹر ہم اس میں ہیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 20,340 میٹر تو بس یہ ہی ہو جائے گا اس کا انسر یہ دیکھیں تیسرا نمبر 15 میٹر 2 سنٹی میٹر یعنی 15 میٹر ہیں اس کو ہم نے سنٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو سولیشن لکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو یہ 1 میٹر جو ہوگا وہ برابر ہوگا یہاں پہ 100 سنٹی میٹر کے برابر ہے تو یہ 15 میٹر جو ہوں گے وہ برابر ہو جائیں گے 1500 سنٹی میٹر کے تو یہ ہو جائے گا اس کا انسر تو 4 نمبر دیکھ لیں 25 میٹر 45 سنٹی میٹر 2 میٹر اب یہاں پہ کہہ رہا ہے اس کو میٹر میں کنورٹ کریں تو تو بک میں جو انسر ہے وہ سنٹی میٹر کے حساب سے شاید یہ سنٹی میٹر ہی ہو کیونکہ یہاں 25 میٹر 45 سنٹی میٹر ہے تو اس کو کنورٹ ہم کر لیتے ہیں سنٹی میٹر میں آپ اپنے بک میں دیکھ لیے گا ٹھیک تو یہاں پہ 1 میٹر میں نے ابھی بتا دیا یہاں پہ سولیشن لکھتے ہیں تو 1 میٹر جو ہوگا وہ برابر ہوگا 100 سنٹی میٹر کے تو یہ 25 میٹر ہیں تو یہ ہو جائے گا 2500 سنٹی میٹر تو یہاں پہ دیکھیں 45 سنٹی میٹر اور بھی ہیں تو اس کو 45 سنٹی میٹر اور جمع کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 2545 یہ سنٹی میٹر تو بس یہ ہی ہو جائے گا اس کا یہ انسر تو یہ دیکھیں 35 سنٹی میٹر 2 میلی میٹر 35 سنٹی میٹر کو میلی میٹر میں تو دیل کرنا ہے یہاں پہ سولیشن لکھتے ہیں تو یہ 1 سنٹی میٹر جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 10 میلی میٹر کے تو یہ 35 ہیں تو 35 کو ہم سنٹی میٹر جو ہوگا وہ 10 سے اگر ہم ملٹی پلائے کر دیں اس کو تو یہ برابر ہو جائے گا 350 میلی میٹر تو بس یہ ہی ہو جائے گا ہمارا یہ انسر 1200 میٹر 2 کلومیٹر اینڈ میٹر 1200 میٹر ہیں جس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے کلومیٹر میں اینڈ میٹر دونوں میں تبدیل کرنا ہے تو یہ سمجھیں کہ 1000 جو میٹر ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے ایک کلومیٹر کے ٹھیک ہے تو 1200 میں سے ہم 1000 مائنس کر لیں گے تو 1200 میں سے 1000 مائنس ہو گئے تو باقی بچے ہمارے پاس 200 میٹر بچے تو ہمارے پاس جو انسر آیا وہ آیا 1 کلومیٹر اینڈ جو میٹر ہوئے وہ 200 ہوئے تو 200 میٹر تو دونوں میں کروٹ کر لیا ہمیں تو یہی ہو جائے گا اس کا انسر تو یہاں پہ سیون نمبر دیکھیں 3750 میٹر اس کو تفتیل کرنا ہے 2 کلومیٹر اینڈ میٹر پہ تو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ 1000 میٹر جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں ایک کلومیٹر کے تو یہاں پہ 3780 تو 1000 تک معاملہ رکھتے ہیں تو یہ 3000 یہ میٹر یہ برابر ہو جائیں گے 3 کلومیٹر کے یہ 3 کلومیٹر تو ہو گئے تو باقی ہمارے پاس بچے 785 تو یہاں لکھ لیں گے ہم کہ 3 کلومیٹر and 785 یہ ہو جائیں گے میٹر تو بس یہ ہی ہو جائے گا ہمارا انسر تو اس کو دیکھ لیں 1520 سینٹی میٹر to میٹر and سینٹی میٹر تو اس کو سینٹی میٹر میں تبدیل کرنا ہے اور اس کو میٹر میں تبدیل کرنا ہے اور سینٹی میٹر میں بھی تبدیل کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی سولیشن لکھ لیتے ہیں کہ 100 سینٹی میٹر جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے ایک میٹر کے تو سو دیکھ لیں کہ کتنے ہی یہاں پہ یہاں پہ پندرہ سو ہیں تو 1500 لکھ لیتے ہیں سینٹی میٹر تو یہ برابر ہو جائے گا 15 and میٹر تو باقی بچے گے 20 سینٹی میٹر ہو جائے گا تو لکھ لیں گے ہم انسر 15 میٹر and باقی بچے گے ہمارے پاس 20 تو یہ 20 سینٹی میٹر ہو جائے گا تو بس یہ ہی ہو جائے گا اس کا انسر یہاں پہ دیکھیں 850 میلی میٹر تو سینٹی میٹر اب یہ میلی میٹر ہیں اور سینٹی میٹر میں اس کو تبدیل کرنا ہے تو سولیشن لکھ لیتے ہیں اس کا بھی میں نے پہلے آپ بتا دیا تھا کہ جو 10 میلی میٹر ہوتے ہیں یہ بنتے ہیں ایک سینٹی میٹر کے تو یہاں پہ 850 ہیں تو یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ ہو جائیں گے 85 کو ملٹیپلائی کریں گے 10 سے تو یہ بن جائیں گے ہمارے پاس سینٹی میٹر تو یہ 800 50 کو ہم ڈیوائیڈ کریں اگر 10 کے ساتھ 10 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں تو یہ 00 کینسل ہو جائے گا تو یہ میلی میٹر تو یہ بن جائیں گے ہمارے پاس 85 یہ سینٹی میٹر تو یہاں لکھ لیتے ہیں 85 سینٹی میٹر تو بس یہ ہی ہو جائے گا ہمارا انسر تو یہ دیکھیں 4725 میلی میٹر تو سینٹی میٹر اینڈ میلی میٹر تو اس کو بھی وہی طریقہ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے جو ادھر کیا تھا تو یہ دس جو ہیں وہ میلی میٹر یہ بنتے ہیں ایک سینٹی میٹر تو اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں 4725 کو ہم اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں 10 کے ساتھ تو یہاں پہ پائنٹ آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا 472 پائنٹ یہ 5 تو یہ 472 تو ہو جائیں گے سینٹی میٹر اور پائنٹ 5 جو ہے یہ ہو جائیں گے ہمارے پاس میلی میٹر اور ویسے بھی اگر دیکھیں یہ 472 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 10 کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا 4720 تو 4720 یہ ہو جائیں گے سینٹی تو یہ سینٹی میٹر نہیں یہ یہ تو ہیں میلی میٹر یہ ہو جائیں گے میلی میٹر اگر 472 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے دوبارہ دس سے تو یہ ہو جائے گا تو باقی بچ جائیں گے کتنے پانچ تو پانچ میلی میٹر ہو جائیں گے تو یہاں ہم لکھ دیں گے 472 جو ہیں وہ ہیں میلی میٹر یہ سوری سینٹی میٹر چار سو باہتر سینٹی میٹر انڈ تو باقی ہمارے پاس کتنے بچے تو باقی پاس چنگ ہے ہمارے پاس پانچ یہ میلی میٹر چار سو باہتر کو دس سے مٹیپلائے کرے گے چار آزار سات سو بیس ہو جائے گا تو چار آزار سات سو بیس نکال دیں تو باقی بچے ہیں ہمارے پاس فائیو میلی میٹر تو بس یہ ہی ہو جائے گا اس کا انسر تو یہ تھا پارٹ ڈی جو آج ہم نے سال کیا پارٹ ای کرتے مجھے اجازتی کیا آزار سات